اس کے اندر جو ٹھیلی والے ہیں، ڈھابے والے ہیں، ان کو چننیت کر کے ان پر کچھ نام کی کی جاری ہے اس بار کیا پورا معاملہ ہے اور آپ لوگ دوارہ کیا دوشتی ہے؟ جیسا کہ پورو میں یہ معاملے سامنے آئے ہیں کہ کامڑ میں جو کامڑی آتے ہیں کئی جگہ ریٹ لسٹ کو لے کر ہوتل اور ڈھابوں پر بیواد ہوا کھانے والی چیزوں کو لے کر اس کے علامہ کچھ مددے یہ اٹھتے رہے کہ کسی دکان پر ہے یا کوئی انہی دھرم کا کوئی انہی شمپردائی کا بیکتی کسی انہی نام سے کوئی ہوتل لابا کھولا ہوا ہے جس کو لے کے آپس میں ہمیشہ دکتے آتی رہی ہیں اس کے دیکھتے ہوئے نیڑے لیا گیا تھا کہ جو بھی دکان ہے ہوتل ہے ڈھابے ہیں اس سب پر اس کا جو پروپیٹ آئیٹر ہو جو اس کا مالک ہو اس کا نام بڑے بڑے اچھروں میں ساپ سترہ انگیت ہو دکانوں پر ریٹ لسٹ لگائی گئی ہو ساتھی وہاں جو کاری کرتے ہو کرمی ان کا نام انگوت ہو تاکہ کسی پرکار کی کوئی سمشہ نہ اتپن ہو اور جو بھی بیکتی جاتا ہے اس کے سامنے سب کی پاس جان سنشتیت ہو جان بجھ کر بھی کوئی بیواد اتپن کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی نہ کر سکے اور اپنا نام چھپا کر کوئی انتت رکھ کے لوگوں کو کوئی بھرمیت نہ کر سکے اس کو لیتے ہوئے نیڑے لیا گیا تھا اور اس میں سبھی سے باتچیت ہو گئی ہے سبھی ہوتل ڈھابے جتنے ہیں سبھی سے اس کے عام سمتی بن گئی ہے اور پورے کانوڑ کی ہمارے جو مار گئے اس کو لیتے ہوئے نیڑے کیا گیا ہے کچھ ٹھیلیوں کی ویڈیو بھی ویرال ہو رہے جس پر ٹھیلی والوں نے اپنے نام بھی انکیت کیے ہیں اور کچھ ڈھابے بھی شاید یہ تو اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی پہچان نہ چھپائیں اپنا نام انگیت کریں اور جو سامگری بیچ رہے ہیں اس کا ریٹ ڈالیں اس پہ کہ یہ ریٹ ہے اور ریٹنگ نہ ہو اچھی بات ہے اور ہم لوگ چاہیں گے کہ اس میں سبھی لوگ سائیوک کریں ابھی تو بیسکلی ہم جو کانوڑ مار گئے اس پہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو ہمارا کانوڑ مار گئے گنگ نہر پٹری ہے اس ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے